السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج کی میری ریسیپی بہت مزیقی ہے ہارڈن سور ویشٹیبل سوپ جس کیلئے میں نے آدھا کلو ونگز لیا ہے آپ چاہیں تو ہڈی والا گوشتیں لینا چاہیے کیونکہ اس کا سوپ سٹاک بہت اچھا بناتا ہے تو بہتا ونگز بناتا ہوں ساتھ میں یہ نمک ہے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ سبزیاں دو تین ہائی پیاز دیا پتلی پتلی سی دو گاجر لیا ہے ادھرک اور لحسن جو میں نے ثابوت ہی ڈالا ہے آپ چاہیے تو پیسہ پیسہ بھی ڈالیں لیکن مجھے لگتا ہے ثابوت زیادہ اچھا رہتا ہے اور یہ ہے کالی مرچ اور یہاں پہ ہے یہ سرکہ اور سویا ساس اور یہ سب چیزیں جو ہیں ہماری اخت نکل جائیں گی میں نے یہ والی بارٹل آپ کو دکھا رہی ہے اس لئے دکھا رہی ہوں کہ میں نے یہ دو بارٹلز بھر کے ڈالی تھی لیکن مجھے پکانا ہے اچھے سے اور میں نے اس پانی کو گرم تھوڑا سا جب گرم ہونا شروع گئتا تو میں نے اس میں ونگز ایڈ کر دیا تھے نمک ڈال دیا میں نے ون ٹی سپون بھر کے اور ساتھ ساتھ میں نے تھوڑا سا ون ٹی بل سپون ون ٹی بل سپون سویا ساس ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہی سبزیاں ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہم نے پکنے دینا ہے اور کالی مرچ ہم نے ایڈ کر دی ایک دو گھنٹے تو کم سے کم آپ یخنی کو پکنے دیا کردے سوپ پکنا چاہیے پاپر تو آپ کئی بوائروں نے شروع گیا اس کے پر کالی مرچ سے جھاک سیا گیا آپ ڈسکارٹ کر دیجئے کسی ہوتا ہے کہ یہ ہٹا دیتے ہیں تو اور فلیور انہینس ہو جاتا ہے تو یہ نہیں آپ ایڈ کرنے تو اچھا ہے تو یہ ہم نے اس کو ہٹا دیا اور اسے جھاک کو اچھی طرح سام مکس کرنے اور اس کو پکنے دیں دو گھنٹے نورمل شروع میں تیز آج پکایا آدھر گھنٹے اس کے بعد آپ اس کے آج مناسب کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے دو بارٹل داری ہیں یعنی کہ تقریبا بھر کے ایک بارٹل میں تقریبا چار بڑے گلاس پانی ہوتا ہے تو تقریبا آٹھ گلاس میں نے شروع میں ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے انگریڈینس ریکوائید ہیں جو کہ سوپ کے لئے ہوں گے یہ دیکھ سکتا ہے آپ سوپ یہ تقریبا ہم جو میں نے کافی دیر آگے میں کیا کرنے والی ہوں یہ جو ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں تھوڑی سی گٹیوی جو اوکے جی سارے انگریڈینس میں آپ کو باہر بر اس دے دکھا رہا ہوں تو آپ کو کوئی کنفیوشن نہ ہوں ٹھیک ہے جی تو جی شروع کرتے ہیں یہاں پر جو ہے گو بھی میں نے آدھی گو بھی لیا ہے ایک چھوٹی شمنا میرچ دی ہے دو چھوٹی گازلی نہیں تھی ایک کب سے کم میں نے کونس دیئے اور ہری پیاس کا میں نے گرین اور وائٹ پارچ زورو لیے تھے اور گرین بار بار جیادا تھا تو میں نے ایک طرف کر دیا وہ گارنیشن کے لئے یوز ہوگا ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتا یہ ہمیں اینڈ میں گارنیشن کے لئے یوز کروں یہ سوپ میں یہ مداشی کا میں نے چکن پاورڈر لیا ہے اس سے پیوہ بہت چاہتا ہے دو میں نے انڈے لیا ہے ہاف کپ میں نے مٹر لیا ہے جس کو میں نے بوائل کر لیا یہ آپ دیکھ سکتا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے بوائل کر کے یوز کریں یہاں پر میں نے ون ٹی سپو میں نے تقریبا لیول کر کے شگر لیا ہے ہاف ٹی سپو میں نے کالی مرش لیا ہے ہاف ٹی سپو نہیں میں نے اجینو ہوتا لیا یہ بہت ہامفل ہوتا ہے لیکن جو باہر جاتا فلیور کے لئے یہ ریکوائیڈ ہوتا ہے تو میں اس تھی شو کر رہی ہوں کوشش کہنے کے سکپ ہی کر دیں میں نے دکھا اس تھی دیا کیونکہ میں نے یہ اپنے کے سکر ہیں میں نے ٹو ٹی سپو سور сок لیا ہے ٹو ٹی سپویں چھلا ٹی سوٹ وینگر لیا ہے ٹی سپو اٹھ سوٹ ٹی سپو سوٹ ٹی سپو میں نے لیا ہے ٹی سپو ٹیک سوٹ اپنے دو ٹی سپو جال سن مرش 1 ٹی سپو مرش چھلا گرلک ٹی بیٹو کے چپ ایٹھے یہ کاؤن فلاور ہے جس کو ہم آگے یوز کریں گے اور یہ میں نے ہری مرچ ہے جس کو میں نے چاپ کری تھی تین پتلی والی ہری مرچے لیتی اس کا میں کیا کروں گے میں آپ کو دکھاؤں گے آگے ٹھیک ہے جی تو یہ ٹوٹل انگریڈینس ہیں چوکہ سوپ کے لیے ریکوائیڈ ہیں اب یہاں پر میں نے چکن نکال لیا سٹاک الک کر لیا چکن کو میں شرائٹ کر لوں گی ویشٹیبل اور چکن میں نے نکال لیا میں نے اس میں چکن پاوڈری ایٹ کر دیا ایک ساشی ہوتا ہے ٹوٹل روپیس کا میں نے اس میں ہاف ایٹ کیا اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے بوائل کر لینا اچھے سے اور اس میں یہ نمک کالی مرچ اور اجینو ہوتے میں نے ایٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے جی شگر سے اناف اس کا فلیور انہینس ہو جاتا ہے تھوڑا سا نا اچھا اور زیادہ انہینس ہو جاتا ہے شگر سے اب میں نے ون ٹی سپون سمجھ لیے اویل دالے اس میں 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 نے اس سٹاک میں کوئی اویل دالے یہ چھکن کا اپنا ہلکا بھلکا سا پار ایل آئے تو میں نے ہری مرچے اور ادھر گلہسن اس میں ایٹ کر کے ون ٹی سپون میں ادھر گلہسن ڈالا تھا اس کو اچھے سے آپ اس اویل میں ساٹے کر دیجئے اس میں آپ ساتھ ساتھ چھکن جو میں شرد کی تھی جو ونکس کو میں نے شرد کر لیا وہی میں نے اس ادھر گلہسن اور چھلی جو میں نے تین ہری مرچے لی ہیں پتلی والی اس میں اس چھکن کو اچھے سے ساٹے کر لینا میں ویجٹیبل ہمیشہ چھکن جو ہے وہ ساٹے کر کے ہی سوپ میں اٹھ کرتے اس سے فلیورز بہت زیادہ چھو جاتے ڈائریک سبزیر ڈالیں گے نہ تو مزدہ نہیں آئے گا اور مٹر میں نے ہاتھ سا ڈال دی پہلے میں چھکن اور مٹر جو ہے وہ اس میں سوپ میں اٹھ کر دوں یہ بہتر میری ویل تھے میں تھوڑا سا اور آئل لیا اس میں ساری ویجٹیبل دال دی شروع میں میں نے سب گاجر اور شمدرابٹ اور کھٹتے ہیں یہ کونز ڈال دی ہیں جو بن گوبی ہو آپ اینڈ میں کرا کرنے اور زیادہ ساٹے نہیں کرنے بلکل نرم نہیں کرنے آپ نے زیادہ کرسپی رکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے ساری سبجی اس میں اٹھ کر دینی ہے اور اس کو اچھے سے بوائل آنے دی جگہ جب اچھے سے بوائل آنے اس کے بعد آپ نے کون فرائنس میں اٹھ کر رہے ہے تو یہ ہم اپنے ساوسیز اٹھ کر رہے ساری جو میں نے بتائی تھی میں نے اس طرح سے کیا 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 ہے آپ بعد اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے اور اس کے بعد آپ نے کون فرائنس پڑھا ہے اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے اس کے بعد کون فرائنس پڑھا ہے ساوسیز پڑھا ہے آپ کو کتنا ٹھیک رکھنے اپنے ساوسیز میں 3 ٹی بل سپن جو کون فرائنس کیونکہ اس میں ویشتیبل بھی رہتے ہیں تو بہت زیادہ تک نہیں اچھا لگتا اور اس کے پر ہری پیاز گرین اس کے پارٹ میں نے اس کو پر سے گارنش کر دیا ہے آنچ آپ کی تیز ہونا چاہیے اور میں نے اس میں دو انڈے تھے اس کی وائٹ پارٹ ڈال دیا ہے ٹھیک جی اور دو چار سیکنڈ کے بعد آپ نے اس میں چمچ چلانے ہے تاکہ بڑے بڑے جو اس کے ریبنز بنیں گے انڈے تو اچھے لگتا ہے بزار جیسا لوگ آتا ہے اگر آپ ڈائریک ہلا دیں کے دن پانچ سیکنڈ کے بعد آپ نے اس کو ہلا ہے ٹھیک نا چمچ آپ نے چلانے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبدست سلوک آگے میں نے بہت زیادہ گارہ نہیں کیا تھا سوپ